اَن تَقُولُوا مَا جَانَا مِن بَشِیرِ بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاکہ فقد جاءكم بشیر ونزیر وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر نور وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنتَ بِنِلْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مَمْنُونَ وَإِنَّ لَأَجْرًا خُلُقٍ عَزِيمٍ کچھ خلق نے کیا کچھ پیار نے کیا مسخر سارے جہاں کو شاہِ عبرار نے کیا سکی میں یہ اس طرف سرکار کو عذا دینے کی ہوتی تھی چشمانِ رحمت ادھر آسیوں کے غم میں روتی تھی ارادے تھے یہ اس طرف کہ محمد کو مٹا ڈالے اور ارادہ تھا یہ اس طرف کہ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالے اللہم سل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبرک وسلم وسلم حمد و سلام اللہ جلال جلال ہواستِ درود و سلام امام علم بیوح عبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسینِ آدھا یعنی دشمنوں کے بھی محسین عبیبِ کبریا احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفی سارے بولو وَاِسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاسْحَابِهِ وَسَلَّمْ وَاسْتِهِ میرے پیارے پیارے بھائیو محترم ساتھیو اور جتو تک میری آواد پہنچ رہیے قابل احترام مَاو مُعززات بہنو عزیز طلبہِ کرام بَمُعززات طالبات اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مَالِكُ الْمُلْكِ اپنی رضا رحمت نال میرانا چیزتنا لے طالب علم دا بیان کرنا اور تُسا تمام احباب دا سمات فرمانا اللہ اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے پیارے بھائیو مختصر وقت دے اندر امیں تھوڑے آجیا منٹا واسطے اپنی توجہ میری طرف کرو اور بڑے ہی انہماغ دے نال بڑی ہی محبت دے نال پیار تے ذوق تے شوق تے نال اللہ دا قرآن سنے آجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنے آجے اور ایمان تازہ ہو جائے گا رب دا قرآن سن کر کے میرا اور تو ہڑا ایمان اللہ دیاں جناب آسمانہ دیاں بلندیاں اچھو جائے گا انشاءاللہ الرحمان قرآن دیا نوکھی بہار ہے بھائی محمد سلیم صاحب اللہ اکبر اللہ اللہ اکثر ماشاءاللہ میرے کو المستقل جمعہ پڑھنے والے اور نال کہندے ہیں اندھنکاری صاحب قرآن زیادہ پڑھ لیا کر قرآن پڑھ لیا کر اللہ اکبر اللہ اللہ قرآن دے اندر اللہ نے جڑی سپرٹ اور قرآن دے اندر جڑا خطاب ہو جاندہ ہے اللہ اکبر اللہ لکھا تے کروڑا بدہ جناب دنیاوی کتابہ پھولے اتھو تک بات نہ پہنچے جتھو تک رب دے قرآن دیئے ایک آیت بات پچھا دیں دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمایا جے جناب آج دے اس جناب پروگرام دا مضبون ہے محول سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سیرت دے حوالنا جناب دی خدمہ دے اندر چند گزار شات عرض کر کے اجازت چاماں گا اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ فرمایا جے میرے عورتوں ہاڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد گال نہیں بڑی گال نہیں بڑی جتھو تک میں لے جانا چاہنا آنا اتھے تک نہیں پہنچے تسیہ جی میں عرض کرنا چاہنا آنا میرے عورتوں ہاڑے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے اللہ دے قرآن امام تازہ ہو جائے گا سنے آجے توجہ فرمایا جے رب دے قرآن دی جڑی لائیے اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا فرمایا جی نون وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ پائی پا پو ہیں دے تھوڑی جان پا تھوڑی جان پا آواز دے نوزرہ جی 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 میں عرض کر رہا سنا میرے عورتوں ہاڑے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اندر جو دو لوگ آنے میرے پیارے نبی علیہ السلام کوئی کہندہ ہے مجنون کوئی کہندہ ہے جناب مجنون کوئی کہندہ ہے جناب مجنون مجنون اللہ جناب قرآن اترہے اللہ کریم نے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دے ان الفاظ دے نال میرے نبی علیہ السلام دا اخلاق دے بارے اندر اللہ نے تسلیاں تے حوصلے کجھ انج ترہ دے دیتے نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر فرمایا سونے آن فرمایا ما انتا بینیمت ربی کبھی مجنول وَإِنَّا لَكَلَ عَجْرَاً غَيْرَ مَمْنُول میرے محبوب دوسری نہ تے سونے ہو دیوانے ہو نہ تسی مجنون اللہ کرین میں شروع دے اندر ہی قسمہ کھا کر کے میرے محبوب دی شان بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے نے سونے آن میں نوے لکھ جانوالیا سترہ دی قسمے اس قلم دی قسمے نہ سونے اممہ انتا بینیمت ربی کبھی مجنول میرے محبوب تسی ماز اللہ دیوانے تے مجنون نہیں ہونا وَإِنَّا لَكَلَ عَجْرَاً غَيْرَ مَمْنُول اے میرے محبوب پیغمبر تسی جناب جو اسی توانو عجرِ عظیمتہ فرمایا ہے اوری کائنات دے اندر اور جناب عجر بکنوالا نہیں ہے جو توانو عجرِ عظیم دا مالک بنا چھوڑے ہے ناڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تسلیاں دے کر کے میرے نبی آنے صلاة و السلام دے حوصلے و دانواستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فرمایا ہے سونے آنے تسی تے وَإِنَّا كَلَاً لَا خُلُقِ عَظِيم میرے نبی جی تُسی تے خُلْقِ عظیم دے مالک و نا آونا ہون توجہ فرمایا جے کس طرح میرے نبی آنے صلاة و السلام خُلْقِ عظیم دے مجسمہ نبی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے نبی آنے صلاة و السلام دے میرے پاک پیغمبر دے پاک صحابہ کسے جنگ تے تشریف لے گئے اللہ اکبر اللہ اللہ بات مختصر کریے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جناب کسے جنگ تے تشریف لے جان دینے نہ ایک صحابی میرے نبی نماز پڑھا دینے نہ سارے دے سارے صحابہ نماز پڑھ دینے نماز عداب فرمان دینے ایک صحابی نماز نہیں پڑھ رہا میرے نبی پر ماندینے اللہ دے اب بندیاں تیری نماز نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے نا عرض کردہ محبوب میرے تے جناب غسل جنابت واقع ہو گیا ہے میں غسل کرنا ہے پانی میسر کوئی نہیں میں کس طرح موضوع کرانتے کس طرح غسل کران نماز کینے ادا کران میرے نبی پر ماندینے صحابی جتنا پانی موجود جے جلدی نال کر کے آؤ صحابہ نے بڑا پانی تلاش کی تا پانی نہ مل سکیا میرے نبی نے صحابہ نو جناب باہر بھیجیا ہے نا پتہ کرو دور دراز علاقہ دے اندر میرے نبی آنے صلات و سلام دے چاند صحابہ یہ میں جناب باہر چلے جاندے نینا دور دراز چلے جاندے نینا رستے دے اندر ایک بڑیہ عورت انہیں کچھاوے تے پانی لے دیا ویا ہے نا اللہ 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 پانی لے کر کے جاریے میرے نبی دے صحابہ نے سجیوں پچھے سجیوں کھبےوں اگےوں پچھے نظرہ دڑھائیں آنے نا مانی کدروں مویسر آوے لیکن کدرے پانی مویسر نہیں آرہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس مائی نو روک لیندے نینا انہیں اللہ والیے کدروں آ رہی ہیں تے کدروں جا رہی ہیں یہ عرض کر دیئے انہیں دی میں تے جناب پانی جناب لوگا دے گھران دے اندر پا دے نیا میں نو جو عجرت ملتی ہے میری اللہ نے روزی دا سباب بنایا ہے نا یہ پانی میں بڑی دور دراز تو لے آ رہی ہیں نا اللہ اکبر اللہ 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 انہیں دی میں دو دن ہو گئے سفر کر دیا نو اجے اپنی منزلیں مقصود نہیں پہنچیاں اللہ اکبر کبیرہ یہ درو نبی علیہ السلام دے صحابہ سوچ دینے انہیں اگر اسی پانیوں تو لینڈ جاوانگے کئی دن بھی جانگے اللہ دے نبی پریشان ہو جانگے حضور غم گین ہو جانگے نا اللہ 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 انہیں اسے مائی نو نال لیا انہیں آونا تو انہوں جہانہ دی رحمت کو لے چلنے آنا ایک انہیں دی نا 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 میں نہیں جاوانگی ایک انہیں آونا اسی تو انہوں اپنے پیارے آقا نہیں صلاة والسلام دا دی دا راج کرائیے کرائیے ایک انہیں دی نا 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 آل خرزینو جناب مجبور کر کے میرے نبی دی خدمت اندر آزر کیتا گیا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کل جدو اسمائی نو لیند آگیا ہے نا میرے نبی نے فرمایا دی سواری تو پانی اتارو صحابہ نے پانی اتاریا فرمایا دی مشک نو درخت دے نار بندے اور میرے نبی علیہ السلام نے اس مشک دے اندر انہیں جناب لوہ مبارک پا دیتا ہے سنو سنو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن دے چلے جایا جنا اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام دا اللہ نے موجزہ کیسا انوکھا بنا چھوڑے آئے میرے نبی پر ماندین اس درخت نار اس جناب مشک نو بندے ہونا اللہ 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 یہ جناب مودیاں کر دیونا اور ادا موں کھول دیو اللہ اکبر صحابہ نے اسے طرح ہی فرمایا ہے نا پانی جناب ٹھنڈا تے مٹھا وقت شروع ہو گیا ہے صحابہ نے راج راج کر کے پانی پیتا ہے نا راج راج کر کے اپنے جانوں حراموں بھی پانی پلایا ہے اللہ اکبر اللہ 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 اس مائی نے جدو اتنی بات بے کیا نا میرے نبی دا موجزہ بے کیا نا فوراں ارس کر دی میں بو بو میں تے بھلی بھلائی رہیاں لوگاں دیکھ گمرائی دی اندر میں بھی شامل ہو گئی سونےوں کلمہ پڑھاؤ تے اپنی مرید نہیں بنا لو میرے نبی آنے صلاة والسلام نے کلمہ پڑھایا تے اپنی مرید نہیں بنا لیا مائی فوراں بول اٹھ دینا اندی اشہدو اللہ الاخا اللہ اللہ واشہدو اللہ محمدن عبدو رسول اللہ علیہ وسلم مائی نے کلمہ پڑھے تے مسلمان ہو گئی اسے طرح میرے نبی آنے صلاة والسلام دی صحابہ نے ایک مرتبہ اے جناب حضرت علی رضی اللہ و تعالی نے یمتو ایک عورت انہوں قید کر کے لے آن دائے اے دا نام بی بی صفا ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ اے جناب سفا میرے نبی دی خدمت اندر آذروں یعنے اللہ دے نبی آنے اس صلاة سنو سنو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے تھے میں دسا گانا لوگو اے یہودی دی بیٹی حاتم تائی دی بیٹی ہے نا جے دیاں سے خواب تھا بڑیوں سے آدم شور و معروف نے میرے نبی دی خدمت اندر جدو آئے اللہ اکبر اللہ حضرت علی رضی اللہ و تعالی اس عورت نو لے کر کے آن دینے نا اے عورت دس ہر نگائنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑے اور کملی اتاری تے اس بی بی دس ہر ڈک چھوڑیا صحابہ رس کر دیں اللہ دے نبی جی یہ تے یہودی ہے اے غیر مسلم دی بیٹی ہے سنو پیسل آبادی دو سو چار چاک دے آباسیا میرے نبی پر ماندے نے سیرتن صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تجریب لے آنے والے میرے نبی پر ماندے نے صحابیوں محمدی موجودگی دے اندر محمدی عدالت دے اندر عارضی دی اور جناب برابر عزت ہویا کر دیئے نا اللہ سا دیتے فرضے نا اللہ کو اکبر اللہ اللہ انہیں حضرت بلال دی ازان سنیئے نا میرے نبی دا قرآن سنیئے ایتے کلمہ پڑھ لیں دیئے نا الگرز ارز کر دیئے سونے میرا ایتے بھائی آیا ہویا ہے نا شام دے علاقیاں دے اندر بیٹھویا ہے اللہ 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 سونے اگر اجازت ہوئے تے میرے بیر تک مینو گلا چھوڑو میں انہوں ہی تجناب دی خدمت اندر لے کر کہ آمان میرے نبی پر ماندین سفا اگر کوئی کافلا ہو در جائے گا تے تے نوی روانہ کر دے مانگے اللہ دے نبی نے جدو اتنی بات کی سفا بول دی سونے آمان جیڑے تیرے خلام آنے تیرے یارانے ہی آمان تے جناب ایم جناب بڑی محبت دے نال ادوب ادب اداب دے نال اترام دے نال تیری کچھہری اندر لے کر کہ آئے نے اوئی تیرے خلام میں نویر دیا دہلت اندر لے جانگے اللہ اکبر جدو جناب میرے نبی نے صحابہ نال بھیڑی تینے صحابہ آگے ہوں پچھے ہوں سجے ہوں کھبے ہوں ایدے گاڈی باڈی گاڈ بنے ہو انہیں نا گانمین بنے ہو انہیں تے لے کر کے جا رہے ہیں اینا دا ویر ادیب الحاتم ایمیں سامنے بیخ دا ہے نا نظرہ پئیان اینج لگ دا ہے جو میں میری بہن سفا رہی ہے نا اندہ لوگوں وہ میرے ساتھیوں اپنیاں کمانا کس لوانا لیکن تیروں دو چلایا جے جدو میں اجازت دے ماں جدو بہن قریب آئی ہے نا پچھے دائم باں جمعی بہنے پہلے سب تو پہلے دسنا ہوئے گا تیری عزت وی سلامت رہیے کہ نہیں رہیے محمد دی غلامی اندر رہ کر کے آئیے محمد عربی دی قید اندر رہ کر کے آئیے بھلائے دسنا تیری عزت وی محفوظ رہیے کہ نہیں رہیے اللہ اکبر اللہ 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 اے عورت بول دیئے اے حاتم عدیدی بہن بول دیئے اندھی ماں جمعہ ویرہ او حیامنو تیری آنکھا میں چل نظر نہیں آندہ ہے جو محمد دی غلام آدی آنکھا چل نظر آندہ ہے منو لوگو وَإِنَّا كَلَعَلَا خُلُوكِ نَزِيمِ لَقَدْ جَاءَكُمْ رِسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَا فَتْرَةِ مِّنَ الرُّسُلْ اَن تَقُولُو مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرِ مِن بَشِيرُ مِن بَشِيرُ مِن بَشِيرُ فَتْرَائِبْ کرِنَا اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں جزاک اللہ